میں دیکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں یعنی اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں کہ اب کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی اور اس طرح کی چیزیں یعنی اتنی باتیں سننی پڑتی ہیں اور گھر سے بھی کئی دفعہ اتنی باتیں سننی پڑتی ہیں تو یہ جو ریزسٹنس آتی ہے نا اس کو اوور کم کیسے کیا جاتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس کوئی موٹیویشن نہ ہو اگر آپ پاس موٹیویشن نہیں ہے تو پھر آپ اس ریزسٹنس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام چاہیے آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے حمد کہاں سے لینی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام سے اپنے ایسے ساتھیوں سے موٹیویشن لینی پڑے گی جو آپ کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کریں یہ وجہ ہے کہ سورة العاصر میں کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے چار چیزوں کو گنوایا ہے نمبر ون کیا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی صرف جو کامیاب لوگ ہیں ان کی کٹیگری ہیں جو لوگ سے بچنے والے لوگ ہیں وہ بس یہ چار ہی ہیں جن کے اندر یہ چار خصوصیات ہیں نمبر ون ایمان نمبر ٹو عمل صالح آمنو عملو صالحات وتواسعو بالحقی وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق بات کی وسیعت کریں وتواسعو بالصبری اور وہ لوگ جو دوسرے کو سبر کی تلقین کریں اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے جب بھی آپ حق کے راستے میں آئیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو مسائل درپیش نہ ہو آپ کو ضرور مسئلیں آئیں گے تو اس میں کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے آج تھوڑی سے ہم اس میں بھی بات کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو استعینو بالصبر والصلاح مدد طلب کرو استعین یہ جو ورڈ ہے نا یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہاں پر کسی کو سور فاتحہ میں اسے ملتا جنتا ورڈ یاد آ رہے استعینو اسی روڈ ورڈ سے کچھ ملتا جنتا ورڈ کسی کو یاد آ رہا ہے تو اس شیئر کر سکتے ہیں استعینو استعینو نستعین بارک اللہ حفیق تو نستعین ایاک نعبدو و ایاک نستعین مدد طلب کرو یہ جو ورڈز اس والے پیٹرن کے اوپر ہوتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز سلب کرنا تو یہاں پر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم لوگ دعویٰ کرتے ہو اپنی زبانوں سے کیسے ہو کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں تو ماننے والے کیسے ہوتے ہیں پھر وہ مدد طلب کرتے ہیں کن دو چیزوں کے ساتھ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو اس کا مطلب ہے ایمان والوں کو انڈیریکلی بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے ایمان کا دعویٰ کیا تو تمہارے اوپر مشکلات آئیں گی ان مشکلات کو کیسے ٹیکل کرنا ہے کیسے ڈیل کرنا ہے کیسے استعینو مدد طلب کرنی ہے کیسے جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کرنا ہے آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کا کہتے ہیں اس کا تو پہاڑ جیسا صبر ہے وہی لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو پہلے دیکھتے ہیں پھر آپ ان کو بعد میں دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں پہاڑ جیسا صبر ہے یہ کہاں سے آتا ہے حدیث حریف میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے جو شخص صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتے ہیں یعنی جب انسان نیت کرتا ہے صبر کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صبر عطا بھی کر دیتے ہیں اور جس شخص ہے نیت کر لی نہیں میں تو یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں پھر وہ لوگ صبر نہیں کر سکتے صبر کیا ہے صبر کا جو بیسک معنی ہے نا یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے صواد باروہ اس کا معنی ہوتا ہے امساک روک لینا روک لینا اپنے آپ کو نیگٹیف رییکشن سے روک لینا ہر بندے کا جو صبر کا لیول ہے نا وہ اس کے ایمان کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے نیگٹیف رییکشن کا بات ہے جب آپ کی پسند کے مطابق کوئی چیز نہیں ہوتی کوئی چیز آپ کی پسند کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے نیگٹیف رییکشن آنا یعنی نظر آتا ہے کہ اب نیگٹیف رییکشن آئے گا لیکن اس نیگٹیف رییکشن کو آپ نے کس طرح ایکسپریس کرنا ہے اس حکمت کا نام بھی صبر ہے کبھی تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں جی بلکل ہی خاموش ہو جانا ہے بس یہ صبر ہے نہیں ہم نے اپنے آپ کو ایسی چیز سے روکنا ہے ایسے رییکشن سے روکنا ہے جس رییکشن کو اگر ہم کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو اس قسم کے رییکشن سے رک جانے کا نام صبر ہے برداشت انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے اوپر جو تکلیف آئی ہے نا یہ تو بس میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے سنائے کبھی آپ نے ایسے اب تو میری برداشت سے بھی باہر ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کیا فرماتے ہیں لا يکلف اللہ نفساً الا وسعہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی نفس پر اس کی کپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میری تو برداشت باہر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے خدا نہ خواستہ ہم اس آیت سے باہر جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے وَمَنْ أَسْتَكُمْ مِنَ اللَّهِ قَوْلًا بات میں سب سے سچا بات میں بڑھ کر کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بات سب سے سچی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں بوجھ نہیں ڈالتا کسی بھی نفس پر اس کی برداشت سے زیادہ تو ہمیں اپنی زبان سے جو بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے خصوصاً اس وقت جب ہمیں غصہ آئے موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی جو پرسنیلٹی میں کبھی سوچتی ہوں یعنی ایک بندہ جس کو کافی غصہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یعنی ان کی پرسنیلٹی میں ایک غصہ تھا وہ اپنی قوم کو یہ کہہ کے جاتے ہیں ان کے سامنے فیرون غرق ہو رہا ہے قوم کو نکال لیا گیا اتنے بڑے بڑے موجزات انہوں نے دیکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی زیادہ چیزیں ادا کی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب تمہیں آن ٹھہرو میں تمہارے لیے کتاب لینے جا رہا ہوں ہدایت کی کتاب لینے جا رہا ہوں اور پیچھے وہ کیا کرتے ہیں بچھڑے کو معبود بنا لیتے ہیں آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام آئے ہوں گے اور کیا ان پر گزری ہوگی کہ میں تمہارے لیے اتنی بڑی چیز کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑے موجزہ دکھایا اس کے باوجود تم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور ایک بچھڑے کو اللہ بنا دیا اس بچھڑے کو اللہ بنا دیا آپ سوچیں ان کی غصے کا اور ان کا غم کا کیا لیول ہوگا وہ آتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو تختیاں تھی وہ انہوں نے زمین پر پھینگی اور غصے میں آ کر کس کو پکڑتے ہیں اپنے بھائی کو اور یہ نہیں کہتے ہیں یا آخی اے میرے بھائی یہ کہتے ہیں یبنا ام یہ تو یبنا ام ہے نا یہ ہم کا بول رہے ہوتا ہے یبنا ام نومنی ہم یہ چیز یوز نہیں کرتے ویسے آپ کو فیل کروانے کے لیے کہ جیسے ہم کسی بندے سے نا نرازگی کا اظہار کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا وہ بلی چیز یوز کرتے ہیں جو تھوڑی سی دور کر کے ہو جیسے آپ کے ساتھ والے کمرے میں یہ اگر کوئی سوتا ہے اور آپ اسے تھوڑا سی نرازگی میں ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں یعنی اگر آپ نے ان سے کچھ پوچھنا ہو کچھ کرنا ہو تو اب آپ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے یا اپنے ہمسائیوں سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ انہیں بھی کچھ چاہیے یا نہیں یا اس طرح کی کوئی بات بجائے اس کے کہ آپ اس ریلیشن سے ان کو پکاریں جو ہے آپ کے ساتھ آپ تھوڑا سا دور کر کے جو ریلیشن ہے اس کے ساتھ پکارتے ہیں اپنی نرازگی کا اظہار کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں آپ سے صرف فرماتے ہیں عائشہ جب تم مجھ سے نراز ہوتی مجھے پتہ چل جاتا ہے کیوں کیونکہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم قسم کھاتی ہو قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی اور جب تم نرازگی کا اظہار کرتی ہو تو تم کہتی ہو قسم ہے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی یعنی قسم تو دونوں وقت کس کی کھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لیکن ایک دفعہ یہ والی قسم ایک دفعہ وہ والی قسم ایکسپریشن اظہار خیر تو یہاں پر صبر صبر کمانا ہوتا ہے روک لینا اور صبر نا ہمارے پاس different categories میں آتا ہے ہم جو صبر پہچانتے ہیں صبر ہم کہتے ہیں کسی تکلیف پر صبر ہم جس صبر کو پہچانتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ وہ والا صبر ہے جس میں ہم کوئی تکلیف آتی ہے کوئی آزمائش آتی ہے ہم اس پر صبر کرنا ہے ہم بیمار ہوتے ہیں ہم نے صبر کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے اوپر تکلیف آگئی ہم نے اس پر صبر کرنا ہے میری کوئی چیز چلی جاتی ہے مجھے اس پر صبر کرنا ہے loss یعنی کوئی بڑا loss ہو جاتا ہے مجھے اس پر صبر کرنا ہے یعنی ہمارے نزدیک صبر کا یہ definition ہوتی ہے صبر کچھ اور چیزوں پر بھی ہوتا ہے صبر اس چیز پر بھی کوئی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو اب اس پر بھی صبر ہے کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے منع کی ہوئی ہے لیکن آپ کو بہت پسند تھی اب آپ اللہ کی رضا کے لیے اس چیز کو چھوڑے ہیں تو اس کو چھوڑنے پر بھی صبر تو صبر صرف چیزوں کے loss ہونے پر یا کوئی چیز آپ سے چلی گئی صرف اس پر صبر نہیں تو صبر کی ہمارے پاس تین ڈیفرنٹ کیفیات ہوتی ہیں نمبر وان جو صبر ہم پہچانتے ہیں نمبر وان کونس ہے تکلیفوں پر صبر عزمائش پر صبر نمبر ٹو وہ صبر کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز منع کر دی ہے اور آپ اس چیز کو پسند کرتے تھے لیکن اب آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے رکھ جاتے ہیں تو یہ بھی صبر اور تیسری قسم کا صبر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز آپ کے اوپر قرض کی ہے کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اور اب آپ اپنے نفس کو اس پر آمادہ کرتے ہیں تو اس پر بھی صبر مسئلہ جیسے سردیاں چل رہی ہیں تھنڈ ہوتی ہے فجر اور عشاء کی نماز اللہ تعالیٰ تعفیق دے تو تحجد کی نماز یہ پڑھنا آسان نہیں ہے لیکن نفس کے اوپر صبر کر کے انسان اگر اٹھ جاتا ہے تو یہ بھی صبر کی بہت بڑی ٹائپ ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم صرف صبر کے ورڈ کو لینا تو یہ ہماری ساری عبادات کو بھی جمع کرنے والی ہے دیکھیں صبر میں عوامر بھی آگئی یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے چاہے نفس چاہ رہا ہے چاہے نہیں چاہ رہا ہے اس کے باوجود اس کو بجال آئے اپنے نفس پر صبر کر کے جس چیز سے روک آئے ان چیزوں سے رک جائے چاہے دل چاہ رہا ہے اپنے نفس پر صبر کر کے اور نمبر تری کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ رہی ہے اس کے باوجود صبر کر جائے تو بس یہ تین ہی چیزیں ہیں جس کے گرد ہماری زندگی روٹیٹ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ لیکن ہے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ وصلا اور نماز کے ساتھ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بیلڈ کرو اللہ تعالیٰ سے مانگو غصبہ بدر ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا آپ نے پڑھی ہوگی وہ حدیث جس کا مفہوم کیسے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے مانگتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں یہاں تک کہ داری تر ہو جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور وہ چادر ان کے کندوں پر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول بس کر جائیے اللہ کی طرف پلٹنا کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں سبر کر کے نماز کی طرف رجوع کریں دعا کی طرف رجوع کریں اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑیں یا ہمارا طرزی عمل ہوتا ہے ہم اس فلا نمبر پہ کال کر کے فلا سے ڈسکس کر لیں پھر فلا سے ڈسکس کریں پھر فلا سے ڈسکس کریں تو شاید ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور یقین رکھیں کہ جب بھی ہم اپنی بات کو غلط جگہ پر زیادہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے ہم مزید فرسٹریٹ ہوتے ہیں ہم سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں اصل میں ایسا نہیں ہو رہا تھا کیونکہ آپ نے رونگ ونڈو میں اپنی چیز جا کر کھولی ہے وہاں پر آپ کی چیز کا علاج نہیں تھا یا تو آپ ریلیونٹ بندے کے ساتھ ڈسکس کریں یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کریں سورہ مجادلہ میں کیا آتا ہے جب اس عورت کو پریشانی ہے وہ آ کے کیا کہتی ہے تحقیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ کے ساتھ ڈھگڑا کر رہی تھی ان کے پاس اپنا معاملہ لے کر آئی تھی وَتَشْتَقِي لَلَّا لیکن شکوہ اللہ سے کر رہی تھی شکوہ کس چیز کا اپنے شہر کا اپنے شہر کی شکایت کر رہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معاملہ آپ صلی اللہ کے سامنے رکھا تھا اور شکایت اور شکوہ کس سے کری تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے شہر کا رائٹ جگہ پر پہنچی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کیوں پیچھے تو دیکھیں سبر کا بھی ذکر ہوا اور نماز کا بھی ذکر ہوا تو آگے تو یوں آنا چاہیے نا کہ سبر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ یوں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ ہے معاہمہ ان دونوں کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہے نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہے صرف سبر کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ سبر کتنی بڑی عبادت ہے کہ سبر میں نماز داخل ہے کیونکہ نماز بھی پڑھنے کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کرنا آپ اس قدر مصروف ہے اس مصروفیت کے باوجود نماز کے لیے اٹھنا یہ بھی سبر کی کیٹیگری میں شامل ہے اس لیے سبر کو اس میں شامل کیا نماز کو اس میں شامل کیا گیا اس لیے سے ان اللہ معصابدین کا تذکرہ کر کے نماز کو بھی بیچ میں شامل کر دیا گیا تو اے ایمان والوں مدد طلب کرو سبر کے ساتھ نماز کے ساتھ اچھا پیچھے میں آپ کو بتا رہا ہی نا جیسے قبلے کے چینج کی بات آ رہی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تھا اور ان کی جو چار چیزیں کی ان کا ذکر آیا تھا کہ ہم نے آپ میں آپ ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے اگر آپ ان ڈوٹس کو کنیکٹ کرے نا کہ رسول بھیجا رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کو کتاب کی تعلیم دے آپ کو تلاوت کر کے سکھائے آپ کا تسکیہ کرے آپ کو حکمت کی باتیں سکھائے آپ کو ایسی باتوں کی تعلیم دے جس کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے تو آپ نے کرنا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے اور اس کی تکفیر نہیں کرنی اس کی ناشکری نہیں کرنی اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں آیت آ جاتی ہے اے ایمان والوں مدد طلب کرو نماز کے ساتھ سبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نوٹس کو ذرا کنیک کریں رسول جب جب رسول پیغام لے کر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ بڑا نیچرل ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچتا ہے تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی لائف کو اپنی زندگی کو سیٹ کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئے احکامات کے مطابق اس شریعت کے مطابق اس شریعت کے مطابق جب ہم اپنے آپ کو سیٹ کریں گے تو ہر چیز فکس ہوگی لیکن ہم ایک فیز سے گزریں گے اس فیز میں ہمارے اوپر ڈیفرن مشکلات آئیں گی ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے سبر کرنا پڑے گا اور نماز سے مدد لینی پڑے گی آپ کو پتہ ہے یہی سیم چیز کس کو پہلے کہی گئی تھی بنی سرائید کو اگر آپ کو یاد دو ہم نے آیہ نمبر 45 میں کیا پڑھا تھا وَاسْتَعِينُ بِسْصَبْرِ وَسْصَلَى اور مدد طلب کر اس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ لیکن یہ سب سے زیادہ مشکل ہے سوائے ان لوگوں پہ جو خواشئے ہیں خواشئین کے علاوہ یہ نماز کافی بھاری ہے یہ دونوں کام کرنے کافی مشکل ہیں ان کے لئے بس آسان ہے ورنہ یہ دونوں کام ایک مشکل کام ہے سبر بھی اور صلاح بھی تو پیچھے بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے بہت لمبے ہم نے ان کے بارے میں تذکرے پڑھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے بارے میں بتایا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حکم دیا سیم استعینو مدد طلب کرو استعینو سبر کے ساتھ نماز کے ساتھ اس کے باوجود تمہیں یہ دونوں کام بھاری لگیں گے سوائے اس کے کہ تمہارے دل اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جھکنے والے ہوں دل جھکنے والے ہوں گے تو یہ دونوں کام آسان لگیں گے ورنہ مشکل لگیں گے تو وہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر کر کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے دوبارہ کیا ذکر کیا انہی کی دوبارہ دوبارہ کتائیاں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہم مانے گے نہیں بچھڑے کو معبود بنا لیا کہا کتاب کو مضبوطی سے پکڑو کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن ہم نہ فرمانی کرنے والے ہیں سمینا تور پہاڑ کو گلند کر لیا گیا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو لیکن عید کو پیچھے ڈال دیا بار بار اللہ سبحانہ وتعالی سے حوادے کیے توڑ دئیے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع کیا ہفتے کے دن کو عبادت کے لئے مختص کرو عید کو توڑ دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ چیز منشن کر کے آگے دوبارہ وہ تفصیلات بتائیں کہ دوبارہ دوبارہ انہوں نے یہ سارے کام کیے اب اللہ سبحانہ وتعالی یہ موقع دوبارہ کس کو دے رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں امت محمدیہ کو کہہ رہے ہیں دیکھیں جب ایک چیز پہلے گزر چکی ہوتی ہے نا اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ساری باتیں کسی ریزن کی برسے منشن کر رہے ہیں اب جب سیم پوائنٹ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے تو اگلی والی جو چیز ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں ریفرش ہونی چاہیے کہ اس کے بعد ان کو جتنے اکامات دیا گیا ان کا کیا رویہ تھا جب اللہ سبحانہ وتعالی مجھے کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو اور نماز سے مدد طلب کرو تو میرا کیا رویہ ہے نہیں جی میرے سے تو صبر نہیں ہوتا اتنی چیزوں پہ تو میں کر لیتی ہوں بس یہ ایک چیز ہے یہ مجھے بہت بودر کرتی ہے یہ چیز میری بردار سے باہر ہے اس طرح کے جملوں کی پھر گنجائش نہیں بچتی اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی معیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو قرآن میں کہتے ہیں اللہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو تو یہاں پر یہ عام معیت مراد نہیں ہے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی سب کے ساتھ ہے سب کے ساتھ کیسے اپنے علم کے ساتھ لیکن یہاں پر ایک خاص معیت مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خصوصی طور پر ان لوگوں کی خاص طور پر دیکھ بال کر رہے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں ان کو سپیشل نوازنے والا ہے جو صبر کرنے والے ہیں تو صبر کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ یقیناً ایک مشکل چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی اولاد فوت ہوتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فوت ہوتے ہیں ان کے جو بیٹے ہیں جب وہ فوت ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے آنکھ سے آسو جاری ہیں لیکن ہم زبان سے وہی الفاظ نکالیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے کوئی ایسا کلمانی نکالیں گے جس سے ہمارا رب نراز ہو اس کے بارے میں کچھ آدیث ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اگر اسے آسودہ حالی ملتی ہے یعنی خوشحالی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے اور یہ شکر کرنا اس کے لیے باعث سے خیر ہے اور اگر اسے کوئی تنگی لہاک ہوتی ہے تو وہ اس پر بھی صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے باعث سے خیر ہے یعنی ہر حال میں مومن کا معاملہ بہترین ہے جب تنگیہ آتی ہے اس پر بھی سبر کرتا ہے تو سبر کرنے کے بلا سے اللہ اسمہ تعالیٰ اس کو درجہ بلاند کرتے ہیں اور جب وہ اس کا آسودہ حال ہوتا ہے جب اس کا حال اچھا ہوتا ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرنا کہ اس کے لئے باعث خیر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سہر نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو مصیبت سے دو چار کر دیتے ہیں ہم کہتا ہوں ہمارے اوپر ہی آنی تھی ہمارے اوپر ہی کیوں ہم ہی کیوں اور جہاں تک سبر کی بات آ رہی ہے اور اس کے بعد ان کی بات آتی ہے اور ان کے ساتھ میں انشاءاللہ کنیکٹ کروں گی جیسے آج کے واقعات ہیں ان کو بھی اور مت کہو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں حیاء سے حیاء زندگی احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں ہے تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے پچھلی آیتوں کو دیکھتے ہیں پچھلی آیت کیا کہتی ہے یعنی اللہ نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا اب رسول آیا تو جب تم فالو کرو گے تو تمہیں مشکلات آئیں گی مشکلات آئیں گی تو صبر و نماز سے مدد لو اور صبر و نماز سے مدد دیتے ہوئے تمہارے اوپر ایسے فیضید آنے والے ہیں کہ تمہارا مقابلہ ہوگا وَلا تَكُولُوا تو جب جنگ ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں گے تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا شہید مرتا نہیں ہے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے اس کو دیکھتے ہیں ایک صحابی نے آپ سے سنگھ پوچھا کہ اہلا کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائشیں کس کی ہوتی ہیں تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء کی ہوتی ہیں اس کے بعد صالحین کی اور پھر جو ان کے وصل ان سے مشابیت رکھنے والے ہوتے ہیں انسان کی آزمائش اس کے امان کے بقدر کی جاتی ہے اگر اس کے دین میں بہتر ہوتا ہے تو اس کی آزمائش زیادہ یعنی اگر اس کے دین بہتر لیول پہ ہوتا ہے تو اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر اس کے ایمان میں یعنی دین میں کمی ہوتی ہے تو اس کے آزمائش میں کمی کر دی جاتی ہے اور اس کے آزمائش ہلکی کر دی جاتی ہے اور بندوں کی آزمائش کی جاتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ روح زمین پر اس طرح چلتا پھڑتا ہے کہ اس کے سر پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا تو تھوڑی یا زیادہ آزمائش یہ ہوتی رہتی ہے اس سے ایک اور بات بھی پتے چلتے کہ انسان کو آزمائش طلب نہیں کرنی چاہیے طلب نہیں کرنی چاہیے مانگنی نہیں چاہیے جیسے جنگ کے بارے میں بھی آتا ہے نا حدیث کے جنگ کی خواہش جنگ کی حرص نہ رکھو لیکن جب تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو تو پھر پیٹ نہ پھیرو حرص نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا میں فلان جگہ ہو جاؤں اور فلان جنگ ہوئے اور بس میں اس میں شامل ہوں لیکن اگر آپ کا جنگ سے سامنا ہو جائے تو پھر پیٹ نہیں کھیلی پھر سبر برداشت حمد اور حوصلہ دکھانا اور اس کی بہت ہی بہترین مثال ہمارے سامنے ابھی جو کچھ حالات ہیں مسلمانوں کے بہت ساری جگہوں پر لیکن خصوصاً میں کہوں گی غرضہ میں آپ دیکھیں لوگوں کے حال اس میں ایک شخص کو میں اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کے فیملی کے سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کس بات پر غم منا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے سبر طلب کرو اس کی آنکھ میں آنسو بھی نہیں تھے وہ کہتے ہیں شکر ادا کرو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں آزمائشوں کے لیے چنہے تو ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ ہم تو اللہ کی طرف پر لٹنے والے ہیں ہمیں یقین ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کا اور میں سوچی تھی کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں یعنی انسان کا اتنا کچھ چلا جائے اور پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر اس کی زبان سے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں ہم نے بھی اُدھر ہی چلے جانے ہیں وَلَا نَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے یہاں پڑھنا اس کو تو ایسا ورڈ کو دیکھتے ہیں وَلَا نَبُلُوَنَّكُمْ یہ جو نَبُلُوَنَّكُمْ اور یہ جو وَلَا نَبُلُوَنَّكُمْ یہ جو نون کے اوپر تشرید آئی ہوئی ہے اس کا بھی مطلب ہوتا ہے ضرور بازرور اور البتہ ہم آزمائیں گے تم سب کو ضرور بازرور یعنی یہ تو ہو کہ ہی رہے گا جب تم اس دین کی طرف آوگے اور ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اس دین کی طرف نہیں آتے تو آپ کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آتی آزمائش تو بہرحال آتی ہی ہے چاہے آپ فالو کر رہے ہیں یا نہیں فالو کر رہے ہیں چاہے آپ مسلمان ہیں چاہے آپ غیر مسلم ہیں آزمائشیں تو آتی ہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ذینی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ یقیناً ضرور بازرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں کے ساتھ کس کے ساتھ من الخوفی خوف میں سے کبھی تمہیں زندگی کا خوف ہوگا کبھی تمہیں تمہارے نقصان کا خوف ہوگا کبھی تمہیں تمہاری جان کا خوف ہوگا چیزوں کے چلے جانے کا خوف دشمن کے آ جانے کا خوف لوٹے جانے کا خوف ڈیفرنٹ جسم کے خوف من الخوفی خوف سے آزمائیں گے ہم تمہیں تمہارے پر یہ کیفیت آئیں گے والجوئی اور بھوک بھوک سے آزمائیں گے ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس مال نہ ہو ابھی آپ دیکھیں کتنے دن انہوں نے اندر نہیں جانے دیا جو ان کی مدد تھی جو ڈیفرنٹ ممالک مدد بھیجنا چاہ رہے تھے وہ ان کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے تو میں سوچتی تھی کہ وہ لوگ کیا کھاتے ہوں گے خوف سے وہ جو مجاہدین ہیں اور جو بھائی لوگ ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی عزمار ہے خوف ہے نا میں نہیں پتا کہ ہم صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے خوف کی کیفیت ہے نا والجو بھوک وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ اور نقصان ہے مالوں کا مال کا نقصان مینٹل پرپیریشن ہوئی ہے ایسا موقع آئے گا کہ تمہیں خوف سے آزمایا جائے تمہیں بھوک سے آزمایا جائے وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مالوں میں کمی ہو جائے تم نے کسی چیز میں انویسٹ کیا لوس ہو جائے گا کسی جگہ تم نے مال لگایا وہاں سے اس طرح ریٹر نہیں آیا تم نے مال دیا کسی نے دھوکہ دے دیا نقصان ہو گیا مال میں نقص نقصان وَلْأَنفُسِ جانوں کی کمی انفُس وَثَمَرَات اور پھلوں کی کمی یہ جو ثمرات تو ورڈ ہے نا ثمرہ یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک دو معنی ہوتا ہے فروٹس جیسے آپ کو پتہ ہے فارمر اس کے لیے وہ ساری چیز کیا ہے اس کے لیے اس کے اولاد سے بڑھ در ہوتی ہے اس کے فروٹس یا وہ جو چیز فصل جو لگاتا ہے جو فصل وہ لگاتا ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑھ در ہوتی ہے وَثَمَرَات وَثَمَرَات وَبَثْ شِرِفْ شَعْدِوَنِ تو یہاں پر میں نے کہتا ہے سمرہ سے دو چیزیں مراد ہے نمبر ون سمرہ سے مراد انسان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے سمرہ اور سمرہ سے دوسری چیز مراد پھل غزوے تبوف میں کیا ہوا تھا پھل پک کر تیار تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پھل پک کر تیار ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو گارڈننگ اور شوق رکھتے ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھیں گے کہ جب کوئی چیز آپ کے درخت پہ یا پودے پہ پکی تیار ہو جاتی ہے اور آپ اس کو نہیں اتارتے تو کیا ہوتا ہے کوئی بتانا چاہتا ہے آپ اس کو نہیں اتارتے کوئی چیز آپ نے لگائی ہے کوئی فروٹ آپ نے لگایا آم آپ نے لگایا آڈو لگایا سیب لگایا مالٹا ہے کوئی سبزی ہے وہ لگی ہوئی ہے انجیر ہے کوئی چیز لگی ہوئی ہے اور آپ نے وہ نہیں اتاری ہے اور کچھ دن گزر گئے ہیں تو کیا ہوتا ہے اگر وہ لگی رہے گی خراب ہو جائے گی خراب ہو جائے گی بلکل ناکارہ ہو جاتی ہے آپ اتنی میند سے ایک چیز ہگاتے ہیں اور وہ چیز خراب ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جب تم چلو گے تو ایسا ہوگا کہ تمہیں ان چیزوں پہ اوپر سے گزرنا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ بس تمہاری زندگی جنت بن جائے گی یہ نہیں ہوگا تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی تمہیں ڈیفرنٹ چیزوں پہ چیک کیا جائے گا کبھی خوف کبھی رھوک کبھی مالوں کی کمی کبھی جانوں کی کمی کبھی کوئی اولاد فوت ہو جاتی ہے کبھی کوئی پیارہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے وَالْتَمَرَات کبھی پھل جو آپ نے فصل تیار کی ہوئی تھی غزوہ تبو کا موقع آتا ہے فصل پک کر تیار کھڑی اور آپ کو پتہ ہے خجوروں کی فصل جو مدینہ میں انسار تھے ان کے جو یعنی جس چیز کے اوپر ان کی اکانومی سٹینڈ کرتی تھی وہ یہ خجوروں کے باغات ہی تو تھے تو اب خجور خجور کی فصل پک کے تیار کھڑی ہے اس کا مطلب ہے اگلے سال جب تک یہ فصل نہیں آنی اس سے پہلے انہوں نے اسی فصل کے اوپر گزارہ کرنے اور فصل پک کے تیار ہے کہ بس اب اتارنے والی ہے اور حکم ہوتا ہے نکلو فصل کو چھوڑ دو تیار کھڑی ہے ہمارا رات کبھی تو فلوں سے بھی تیار چیز تمہارے سامنے ہوگی لیکن اللہ کا حکم آئے گا کہ اس کو چھوڑ کے نکلو یہاں سے ایک اور بات بھی بتے چلتی ہے کہ انسان کی جو دل کی اٹیشمنٹ ہے نا اس کو چیک ہیا جائے گا ہمارے ادگیت ہمارے پاس جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا ہمارے ان کے ساتھ دلی اٹیشمنٹ ہون جاتی ہیں ہمارا گھر ہو ٹھیک ہے ہم گھر میں امن سے ہوتے ہیں نا تو ہمارا گھر ہے وہ یا ہماری کوئی چیز ہے جس میں کوئی نقصان ہوتا ہے یا ہمارا مال ہے یا ہمارے دکھوں ہیں یا ہمارے گھر میں جو چیزیں موجود ہیں یا آپ کو چیز روگاتے ہیں کسی بھی چیز کی ایک امراض تو یہاں پر تو ہر انسان کی جو اٹیشمنٹ ہوتی ہے نا وہ چیزوں کے ساتھ تو اللہ سبحانتہ اس اٹیشمنٹ کو کہتے ہیں کہ پراریٹائز کرلو اس اٹیشمنٹ کو تو پہ کون ہوگا اللہ سبحانتہ نمبر تھری نمبر ٹو پہ اللہ سبحانتہ کے رسول یہ وجہ ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانتہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو اگر تمہیں تمہارے باپ کل انکان آباؤکم و ابناوکم و اخوانوکم و ازواجوکم و آشیراتوکم کہ تمہیں تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہارے زوج تمہارا کمبہ کبیلہ تمہارے مال اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تو ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ سبحانتہ اپنا حکم دیشتے اللہ تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دوتا تو پراریٹائز کرنے کی بات ہے یہ محبوب ہونے اللہ سبحانتہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں محبوب ہو سکتی ہیں بلکل ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ محبوب کیا چیزیں اور کیا ہونی چاہیے پراریٹائز کرو نمبر وان اللہ سبحانتہ کو نمبر ٹو اللہ کے رسول نمبر تھری اللہ کے راستے میں جہاد چیزوں کی ویلیو آتی ہے وَالْعَنْفُسِ وَالْتَمَرَادْ وَالْنَفْسِ وَالْتَمَرَادْ وَالْنَفْسِ وَالْفَلْ وَبَشِّرِ السَّوَابِدِينَ خوشخبری سنا دو سبر کرنے والوں کو تو وہ لوگ جو سبر کریں گے اصل خوشخبری انہی کے لیے اور پیچھے ہم نے سبر کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں دیکھ بھی لیا کہ سبر کرنے والے اصل میں کون ہے اللہ سبحانتہ اللہ آگے بھی بتاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اللہ دینہ وہ کون لوگ ہیں اِذَا اَصَابَتْ مُسِیبَتْ کہ جب ان لوگوں پر کوئی مُسیبت آتی ہے اَصَابَ 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 اس سے نکلائے اس کا مطلب ہوتا ہے تیر سیدھی آبی کے لیے آتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں مُسیبَة اَلَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْ مُسیبَتْ کہ ان لوگوں پر جب کوئی مُسیبت آتی ہے کوئی چھوٹی مُسیبت آتی ہے قولو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ہم اُسی کی جانب لوٹنے والے ہیں یہ جو راجعون ہے نا یہ فائل ہے فائل سے مراد ہے یعنی اس کے اندر یہ پرمننٹ کوالٹی ہے اس کا مطلب ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بس وہ ایک دفعہ پلٹ آتے ہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کوئی شخص بڑا جینرس ہے بڑا غنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے بس ایک موقع پر بڑا کچھ لیا ہوتا ہے مطلب یہ ہے تو اس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ بار بار موقع پر بار بار اللہ کے راستے میں بہت زیادہ دیتا ہے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیں ان کو کیوں غنی کا ٹائٹل ملا وہ قرآن خریدنے کا معاملہ ہو اس یہودی سے یا وہ مسید نبی کی توسیع ہو یا وہ غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکار پر مدد دینا ہو کیملز کے ساتھ یا دینار کے ساتھ یا درہم کے ساتھ وہ ہر چیز میں آگے آگے ہیں وہ ہر چیز میں آگے آگے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جینرس راجعون وہ اللہ ہی کی جانب لوٹنے والے ہیں وہ اسی کی طرف پلٹتے ہیں اسی سے رجوع کرتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں جب کوئی مسیبت آتی ہے اور اسی کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ وہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ چراغ بج گیا یعنی چراغ بج گیا بلکل ایسے جیسے آپ سمجھیں کہ موبتی اگر بج جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو بس ایک چراغ ہی تو تھا یعنی یہ تو بڑی معمولی بات تھی تو آپ نے اس پہ بھی اِنَّا لِلَّا پڑھا تو آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو انسان کو پہنچتی ہے یعنی ہر جو مسیبت چاہے وہ چھوٹی ہوتی ہے چاہے وہ بڑی ہوتی ہے ہر وہ چیز جو انسان کو پہنچتی ہے اس پر کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو بھومن کو اس پر بھی عجر ملتا ہے ہر چھوٹی چیز اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے اس کا بھی مفہوم ہے کہ انسان کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے یہاں تک کہ کوئی ایک کانٹا بھی چھپ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لئے بھی اس کے اوپر عجر لکھا جاتا ہے تو کوئی چیز جو انسان کو پریشان کرتی ہے اس پہ انسان یہ چیز پڑھ سکتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے نزدیک بیٹھی رو رہی تھی بس آپ سے سرم نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر وہ کہنے لگے آپ اپنی راہ دیجئے آپ کو میری جیسے مصیبت نہیں پہنچی اور نہ آپ کو اس مصیبت کا پتہ ہے اسے کہا گیا بی بھی اللہ کے نبی ہیں وہ بیچاری پہلے جان نہ سکی تھی بس وہ آپ سے سرم کے دروازے پہ آئی اسے ہاں کوئی دربان نہیں ملا چنانچہ گھر میں داخل ہو کر آپ سے عرض کرنے لگی اے اللہ کے نبی معاف کیجئے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا میں آپ کو جان نہ سکی یعنی میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اور آپ نے فرمایا کہ صبر تو پھر صدمہ اولہ کے وقت ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ جس وقت کوئی مصیبت پیش آ دیا اس وقت آپ واویلہ بھی مچاتے ہیں باتیں بھی سنا لیتے ہیں اور پھر جب کچھ ٹائم گزر جاتا ہے اور آپ کی دل پر مرم آتا ہے تو کہتے ہیں ہاں اب میں صبر کرتی ہوں نہیں صبر تو صدمہ اولہ جس وقت آپ کو پہلی چوٹ لگی تھی چاہے وہ دل پر لگی تھی چاہے آپ کو فیزیکل لگی تھی تو وہ اس وقت جو آپ کا ریاکشن تھا وہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور صبر تو اصل میں اس وقت ہوتا ہے تو صبر کا یہ مراد نہیں ہے کہ انسان کے دل اس کیفیت میں جائے گا نہیں یا انسان اتنا سخت دل ہو جائے گا کہ اس کو فرقی کو نہیں پڑے گا یا اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے یہ بات نہیں ہے صبر یہ کیا کیفیت ہے کہ زبان سے کوئی ایسے کلمات ادا نہ ہو جس پر اللہ سمجھے اللہ نراز ہو انسان کی آنکھ سے آنکھ سے آنسو بھی آ سکتے ہیں انسان کو جو چیز ہے لاؤس اس کے پر دکھ بھی ہو سکتا ہے لیکن انسان اپنے آپ کو مضبوط رکھیں یہ نہیں کہ اس چیز کے لاؤس ہونے کے بعد انسان اپنے ہوش و ہواس ہی کھو بیٹھے اور سوچے کہ بس میرا سب کچھ ہی ختم ہو گیا اب میرے لئے آگے کچھ نہیں ہے مایوس ہی نہ ہو مایوس ہی نہ پھلائے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کا بچہ آفوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی ہے فرشتے جواب میں ہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کے ٹکڑا اور سمرہ قبضہ کیا یہ میں ناقود ہے نا سمرہ اولاد کے لئے بھی آتا ہے تو یہاں اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے سمرہ اولاد کے لئے بھی آتا ہے یعنی تم نے اس کے دل کا ٹکڑا اور سمرہ قبض کیا تو وہ کہتے ہیں ہاں اللہ پوچھتے ہیں حالکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حمد رکھو ہے یعنی جب کوئی پیاری لیز اللہ سبحانہ وتعالی لے لیتے ہیں اور اولاد سے بڑھ کر انسان کو اور پیارہ کیا ہو سکتا ہے تو جب وہ اولاد چلی جاتی ہے اور انسان اس کے پر صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتے ہیں اس کے لئے بیت الحمد میں جگہ بنا دیکھے رہے ہیں اس میں وہ والی اولاد بھی شامل ہے جو بھی پیدا نہیں ہوئی ہوتی اور پہلے ہی پریگننسی کے دوران ہی ابوٹشن ہو جاتے ہیں خود سے خودی اسی طرح وہ اولاد جو نابالک ہوتی ہے انسان اس کے پر صبر کرتا ہے تو وہ اولاد والدین کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی تو کہتے ہیں اس بندے کے لئے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو اس نے اتنی مشکل میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کیا تھا اسی کی تعریف بیان کی تھی اسی کی طرف پلٹا تھا اولائکہ علیہم صلواتم ربیم یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں رحمت ہے ورحمہ اور رحمت ہے وولائکہم المحتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خاص مہربانیاں ہوں گی اور وہ خاص رحمت میں ہوں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی سے خاص ہدایت ملے گی اچھا سبر کے کانٹیکس میں نا میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہوں گی کہ سبر کا جیسے میں آپ کو معنی بتایا نا کہ سبر کا معنی ہوتا ہے امساق یعنی اکل کا اتباع کر کے انسان اپنے آپ کو نفس کے اور اپنی نفسانی خواہشات کے حوالے نہ کریں نفسانی خواہشات کے حوالے نہ کریں اب وہ کہتے ہیں سبر کس کو نصیب ہوگا تو کہتے ہیں سبر اسی کو نصیب ہوگا جس کے اندر یہ تین کیفیات ہوں گی یہ جو تین کیفیات ہیں یہ کیا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو اکل بھی دی ہو اس کے اندر غزب کی کیفیت بھی ہو اور اس کے اندر شہوانی کیفیت بھی ہو کیونکہ اب فرشتوں کے اندر غزب کی کیفیت اور شہوانی کیفیت نہیں ہے کیوں کیونکہ ان کی اپنی مرضی شامل نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو فری بل نہیں دی بھی اکل موجود ہے کہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا تو آگے سے کیا کہتے ہیں کیا آپ ایسے شخص کو آتا ہے جو لفیہ کیفہ بنانے والے ہیں جو کیا کرے گا زمین میں فساد کرے گا خونبہ آئے گا سوال کرتے ہیں اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو عقل تو موجود ہے لیکن غزب کوئی کیفیت اور شہوانی کیفیت نہیں ہے اگر جانوروں میں دیکھا جائے تو کیا ہے عقل نہیں ہے لیکن غزب بھی ہے غصہ بھی آتا ہے جانوروں کو اور شہوانی کیفیت بھی ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر یعنی اِن چیزوں کا خیال رکھے بغیر وہ ایک دوسرے جو جانور ہیں ان کو وہ خیال نہیں کرتے لیکن ہم اگر دیکھیں انسان کو اللہ سوالہ تعالی نے عقل سے بھی نواز دیتا ہے اس کے اندر غزب کی بھی کیفیت ہے اور اس کے اندر فری ویل چوائس بھی رکھی بھی ہے تو یہ جو صبر کا معاملہ ہے نا یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس یہ تینوں کیفیات ہوں یعنی صبر کو استعمال کرے عقل کو استعمال کرے اور وہ کیا کرے اپنے نفس پہ بھی کنٹرول کرے اپنے غصت پہ بھی کنٹرول کرے اور اپنی خواہشات پہ بھی کنٹرول کرے تب ان لوگوں کو یہ چیز ملے گی کہ ان کو ان کے رب کی طرف سے خاص رحمت ملے گی خاص مہربانی ملے گی پھر یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہے خواہشات نفسانی خواہشات کو بھی کنٹرول کرنا اور اپنے غزب کو بھی کنٹرول کرنا غصے کو بھی کنٹرول کرنا نیگٹیو ریاکشن سے بھی بچنا تو یہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں ہدایت یافتہ یہ لوگ ہوں گے پھر آگے سبر کی بات ہوتے ہوتے ہیں ایک اور مثال آگئی کہ بے شک صفہ اور مروہ مین شعائر اللہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے شعیرتن کی جمعہ شعیر شعیرہ نشانی علامت کو کہتے ہیں اور یہ وہ علامت شعیر اللہ اللہ کی علامت یعنی ایسی نشانیاں جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے تو صفہ اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں یہ یہاں پر کیوں بیان کیا گیا یہاں پر اس ورح سے بیان کیا گیا کیونکہ جب حج کی باری آئی اور اس میں صفہ اور مروہ کیا جاتا ہے عمرے میں بھی کیا جاتا ہے تو صحیح کے دوران تو یہاں پر حج میں تو خصوصاً بکن کے طور پر کیا جاتا ہے تو دب صفہ اور مروہ سے جو قریش تھے انہوں نے مشرقین نے دو بت رکھے ہوئے تھے ایک صفہ پہ اور ایک مروہ پہ تو جو صحابہ تھے ان کے دل میں یہ آیا کہ شاید صفہ اور مروہ ضرور نہیں ہے کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ان بتوں کی تازیم ہو ح Testing وہ بت وہاں سے گران دیئے گئے تھے لیکن وہ دو جگہ associate ہو گئی تھی ان کے ساتھ اللہ صفہ اللہ عنہ نے کہا نہیں یہ صفہ اور مروہ تو اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں اللہ صفہ اللہ عنہ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ ان کی آپ دیکھیں یہ قربانی کو کس قدر acceptance دی ہے کہ اللہ صفہ اللہ عنہ نے کہا صفہ اور مروہ تو میری نشانیوں میں سے ہیں اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں اس میں ہمارس صبر کی بہترین مثال ملتی ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچے کے ساتھ پھیر رہی ہیں کوئی شکایت نہیں کر رہی ہیں کوئی آس پاس کھانے کے لیے موجود نہیں ہے پانی کے لیے موجود نہیں ہے موت نظر آ رہی ہے اس کے باوجود ترسٹ توقع کس پہ اللہ پر نہیں کہہ رہی میرا شوہر میری پرواہ کیے بغیر ہمیں اتنے جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے اور اتنے سہرا میں ہمارا خیال نہیں کیا نہیں کوئی شکایت نہیں اللہ سے مانگ رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی یہ کوشش ان کو یہ صبر اس کے در پسند آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں صفہ اور مروہ اللہ سبحانہ وتعالی کے شاعر میں سے تو اللہ کے نشانیوں میں سے ہے تو جو کوئی تم میں سے حج بیت اللہ کرے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر کا حج کرے اویتامرہ یا عمرہ کرے اس کا ارادہ کرے فلا جناح علیہ ایتو وفا بھیما تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا بھی تواف کرے یہاں پر ان دونوں کا تواف سے کیا مراد ہے یعنی کہ ان کا خوب تواف کرے یعنی صفہ سے مروہ اور مروہ سے صفہ جیسے ہم صفہ مروہ سٹارٹ کرتے ہیں صحیح سٹارٹ کرتے ہیں تو صفہ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں کیسے سٹارٹ کرتے ہیں اب دعو بیما اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہیں سے ابتدا کرتی ہوں جہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ابتدا کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے ابتدا کی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صفحہ کو پہلے اور لکھا اور مروہ کو بعد میں ذکر کیا تو کہتے ہیں ہم بھی ایسے ہی ابتدا کریں گے صفحہ پہ پہلے جائیں گے اور پھر مروہ بھی جائیں گے یعنی یہ پہلے چکر ہے وہ صفحہ سے سٹارٹ کریں گے اور مروہ بھی انڈ کریں گے ایسے ہی ابتدا کریں گے جیسے اللہ نے ابتدا کی ابداعو بما بادا اللہ اور پھر ہم یہ آیت ہی پڑھتے ہوئے اس کے پر چڑھتے ہیں صفہ اور مروہ تو اللہ کی علامات میں سے ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو ان کو ان بتوں کے ساتھ منصوب نہ کیا جائے کہ دل میں ایک گھٹن سے آئے کہ اچھا اگر ہم ماں پر صفہ اور مروہ کریں گے تو کہیں ہم ان کی تازین کی طرف نہیں جارے نہیں یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو جو کوئی حاجی عمرہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا بھی تواف کریں تو جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرُ نَلِيمُ تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی خوب قدردان بھی اور علم رکھنے والا بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کسی قسم کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتے ہیں جو کوئی خوشی سے کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی بھی قدردان ہے شاکر قدردان آپ دیکھیں اس چیز کو نا سمجھنے کے لیے ایک اور چیز دیکھیں کہ جو شخص جتنا زیادہ مصروف ہوتا ہے فور اگزامپل آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی سکولر ہے اور آپ کو وہ بہت پسند ہے تو آپ ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں تو ایسا ہے نا کہ جب آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں آپ محفل میں بیٹھے ہیں آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں تو کیا ایسا ہوگا کہ وہ بھی آپ کا ذکر کر رہے ہوں ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں کیوں؟ وہ ایک مصروف فرسنیلٹی ہوں گے ان کی اپنی ایک روٹین ہوگی ان کا آپ کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں ہوگا انٹریکشن ہوگا بھی تو اتنا سرسری سا ہوگا تو جو بندہ جتنا زیادہ مصروف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ یا وہ بندہ جو جتنا زیادہ بیزی ہے یا اگر آپ کسی بندے کو بہت زیادہ اس کا ذکر کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص آپ کا بھی اتنا ذکر کرتا ہو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو جانتے ہیں لیکن جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے کوئی نیکی خوشی سے کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قدردار نہیں کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لئے یہ چیز کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا ریٹرن ضرور دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی احسان کرنے والوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتے وہ تو شکر وہ تو آپ کے چیزوں کا قدردان ہے اس کے بارے میں نا ایک کولر بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے میں ان کی تفسیر سن رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہے نا جیسے والدین اپنی اولاد سے کہیں کہ جب آپ کو وقت ملے نا تو آپ مجھے فون کر دیا کریں تو کہتے ہیں وہ بچہ جو بڑا والدین کے لیے ڈیسنسی شو کرنے والا ہوگا اور اگر اس کو والدین یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بیٹا جب آپ کو وقت ملے نا تو آپ مجھے کال کر لیا کریں میرا حال چال پوچھ لیا کریں تو اگر اس بچے میں ذرا بھی ڈیسنسی ہوئے گی نا تو وہ ضرور شرم سے پانی پانی ہو جائے گا اس بات سے کیوں کیونکہ اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ کام تو مجھے ویسے بھی کرنا ہی چاہیے تو بالکل اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی جو ایک مومن ہے نا اس کی ڈیسنسی کو شیک کرنے کہ تم کوئی بھی نیکی کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لئے قدردان ہوگا اللہ تعالی کو پتہ ہے کبھی کوئی لوگوں کے لئے ہم کوئی کام کرتے نا تم کہتے ہیں نا اس بندے کو پتہ ہونا چاہیے ہم نے ان کے لئے یہ کام کیا اور کچھ لوگ اس طرح سے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہم نے یہ چیز تیار کیا اپنے باس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہم نے یہ چیز تیار کیا آپ کے لئے ہم نے یہ کام کیا اور ہمیں وہ لوگ کس کے در برے لگتے ہیں جو ہمارا کام لے کر کریڈٹ خود لے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو معلوم ہے علم ہے علیم ہے وہ اور قدردان بھی ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کے لئے کام کیا ہے وہ آپ کے چیزوں کو ضائع نہیں کرے گا تو صفحہ اور مروہ اللہ سبحانہ وتعالی کے شاعر میں سے ہے یہاں پر ایک اور بات جو انہوں نے منشن کی وہ بھی بڑی خوبصورت ہے کہ پیچھے دیکھیں نبی کا ذکر آیا آگے ان کے جو کام ہے چار ان کا ذکر آیا یعنی نبی یہ یہ کام کرے گا اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی پیچھے کس کا ذکر کرتے ہیں صبر کا ذکر کرتے ہیں صبر کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی صفحہ مروہ حج تواف عمرہ اس کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ نا غزوہ بدر سے بھی پہلے کی آیات ہیں اور غزوہ بدر سے پہلے آپ کا کیا خیال ہے ان کے مکہ والوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے کیا ان کو اجازت تھی کہ وہ جب چاہیں جا کے حج کر کے آ سکتے ہیں مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں جب تم حج کرنے جاؤ نا یا عمرہ کرنے جاؤ تو تم ان دونوں کا تواف کر لو تمہارے اوپر کوئی خرج کی بات نہیں ہے تو یہ انڈائریکلی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے حالات پیش آنے والے ہیں کہ تمہیں انقریب حاج اور عمرہ کی کھلی چھوٹ ہوگی تمہیں اجازت ہوگی تم جب چاہو جا کر حاج اور عمرہ کر سکتے ہو لیکن اس کے درمیان میں ایک فیض آئے گا اور وہ کون سا فیض ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا خوف سے خوب سے مالوں کی کمی سے جانوں کی کمی سے پھلوں کی کمی سے تو تمہیں اس وقت صبر کر لیں یعنی جنگ ہوگی انڈائریکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جنگ ہوگی اب تم اس کے لئے اپنے آپ کو ذہنی طور پر سیار کرو ومن تتوہ خیرن تو جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دردان ہے سب کچھ جانے والا ہے ان اللہزین یکتوہونا ما انزلنا من البینات بے شک جو لوگ واضح دلیلوں ہدایات کو چھپاتے ہیں من بعدی ما بیناہو لنناس اس کے بعد کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ان لوگوں کے لئے کھول دیا تھا ان لوگوں کو کلیریٹی ہو گئی تھی فل کتابی کتاب میں تو یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں وہ لوگ جو کتاب میں سے بینات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اپنی مرضی کا سٹینس پروف کرنے کے لئے بس آیات میں سے وہی چیز کو کوٹ کرتے ہیں جو ان کے اپنی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں all together کتمان کرتے ہیں چھپاتے ہیں تو وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں یعنی چھپاتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا بینات میں سے ہدایت میں سے بعد اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو لوگوں کے لئے واضح کر چکا تھا کتاب میں سے وہ کہتے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی کچھ لوگ آئے علماء جو یہودی علماء تھے وہ آئے اور ان کے پاس ایک کیس لائے گیا جس میں زنا کے مرتقب ہوئے تھے ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت اور ان کا فیصلہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کروایا گیا آپ نے فرمایا کہ تم اپنی کتاب میں دیکھو کہ اس میں کیا حکم ہے تو انہوں نے کیا کیا پڑھنا شروع کیا اور اس میں جو آیات رجم تھی یعنی جو پتھر مار کر ہلا کرنے والی آیات تھی اس کو چھپا لیا تو حضرت عبدالعہ بن سلام نے کہا تم نے غلط بات کی تم اپنا ہاتھ اٹھاؤ اس جگہ سے اور اس آیات کو بھی پڑھو تو جب اس آیات کو پڑھا گیا تو وہ رجم کی آیات تھی تو انہوں نے جان بوچ کر اس کیس کو چھپایا اور کہتے ہیں پھر ان کو رجم کی سزا سنائی گئی تو یہ لوگ جان بوچ کر آیات کو چھپاتے تھے حکم موجود ہے عمل نہیں کرنا چاہتے تھے آپ سوچیں کہ ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں نا ہم مسلمان کے طور پر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں کیا ہمیں دیکھ کر لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا اسلام یہ ہے انفورچنیٹلی ابھی بہت سے علماء کیا کہتے ہیں آپ مسلمانوں کو نہ دیکھیں آپ اسلام کو دیکھیں تو ہم مسلمان اصل میں ریپریزنٹیٹیوز ہیں اسلام کے امبیسیڈرز ہیں اسلام کے ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنسین معاملات یہ سب کس چیز کو شو کرنے چاہیے اسلام کو اللہ کی کتاب کو تو جب ہم ان چیزوں کو ریپریزنٹ نہیں کرتے کھول کر بیان نہیں کرتے اس کا مطلب ہے ہم کونسی کٹیگری میں جا رہے ہیں کتمان کی کٹیگری میں پھر تو ہم چھپانے والے ہیں نا لوگ ہمیں دیکھ کے سمجھیں گے اچھا اسلام ایسا ہوتا ہے جب انسان اس کو چھپانے لگتا ہے جو اللہ تعالی نے نازل کیا بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو سچ سچ بتاتا ان پر واضح کرتا اللہ تعالی نے ہمیں امت وصق بنایا ہے نا ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے تم بہترین امت ہو تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہو ابھی سورہ آل امران میں بھی آئے گا لیکن ہم نے کیا چیز کیا کتمان چھپانہ کیوں کیونکہ اگر ہم نے فالو کیا جو ہم نئی فالو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ذہنی طور پر غلام ہو چکے ہیں تو کتمان اوپسٹ کس کے بینات کے واضح کرنے کے تو یا آپ واضح کرنے والے ہوتے ہیں یا آپ چھپانے والے ہوتے ہیں اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے ہم امبیسیڈرز ہیں اسلام کے ہمارے عمل سے ہماری بات چیز سے ہمارے رہن سینٹ سے سکھوڑنا چاہیے کہ ہم امبیسیڈرز اسلام لوگ دیکھیں تو کہیں ہاں جی اسلام ایسا ہوتا ہے تو جو لوگ جان پوچھ کر چھپاتے ہیں اللہ نے اپنی کتاب ان کے لئے واضح کر دی تھی تو یہ لوگ ہیں کہ اللہ کی ان کے اوپر لانت ہے اللہ نے ان کے اوپر لانت کے لانت سے یہاں کیا مراد ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے حدیث میں آدھا ہے جس سے کوئی ایسی بات چھپائی گی جس کا اسے علم تھا اور اس نے اسے چھپا لیا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی بس ایک کنڈیشن ہے جس میں معافی ہے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا اس چیز کو چھوڑ دیا اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کروں گا اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہوں تو ایک جو مومن ہے نا اس کی زندگی ایسے نہیں ہو سکتی کہ بس وہ بس صبح اٹھ رہا ہے اور کھاتا اور پیتا ہے اور کسی چیز میں بیزی ہے کہ آج کیا کھانا ہے اور آج کیا پکانا ہے اور آج یہاں پارٹی ہے اور آج وہاں پارٹی ہے اور آج یہاں پر آف ہے اور آج یہاں پر آف ہے اور یہاں پر سیل ہے اور ہم نے یہ شاپنگ کرنی ہے اور اب یہاں سے ہم نے یہ چیز آرڈر کرنی ہے اور بس دن ختم ہو گیا ایک مومن کی زندگی بغیر مقصد کی نہیں ہو سکتی حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کے دو دن ایک جیسے ہیں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ میرا آج کا دن میرے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو اور وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہتے رہیں اور زندگی گزارتے رہیں میری زندگی گزارنے سے کسی دوسرے کو یا میری اپنی ذات کو بھی ایون کیا فائدہ پہنچ رہے کیونکہ مومن نا اللہ سبحانہ وتعالی ایک مومن کو تشویح دیتے ہیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ ابراہیم میں کس چیز کے ساتھ ایک خجور کے درخت کے ساتھ وہ کہتے ہیں خجور کا جو تنہ ہے نا یعنی وہ بھی فروٹ فل ہے خجور کا جو تنہ ہے اس سے بھی فائدہ ہے جو خجور کی شاہخ ہے اس کا بھی فائدہ ہے جو خجور کے درخت ہے اس کا بھی فائدہ ہے خجور کا جو فروٹ ہے خجور کے درخت کا اس کا بھی فائدہ ہے اس کی جو گھٹلی ہے اس کا بھی فائدہ ہے یعنی مومن بے فائدہ چیز نہیں ہے اس کی زندگی سے اس کو کچھ بھی فائدہ ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے لئے بھی فائدہ مند ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسی زندگی گزار ہیں جس میں ہم نہ اپنی زندگی میں کوئی ڈیفرنس لے کر آئیں اور نہ کسی دوسرے کی زندگی میں ایسی زندگی نہیں ہو سکتی ایک مومن کی اپنے آپ کو فکس کرنا توبہ کی واصلح اصلاح کر لی کھول کر بیان کر دیا زبان سے بھی عمل سے بھی تاب اللہ سبحانہ تعالیٰ امید ہے کہ توبہ قبول کریں گے تو بہت توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہوں اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے کفر کی حالت میں ہی مر گئے ان لوگوں پر اللہ کی لانت ہے والملائکاتی اور فرشتوں کی لانت ہے والناسی اجمعین اور تمام لوگوں کی لانت ہے کرس کریں اللہ اسے لگوں کو جو اسی حال میں مر جاتے ہیں خالدین فیہا ہمیشہ اس حال میں رہیں گے لانت میں رہیں گے رحمت سے دور رہیں گے ہمیشہ اس کیفیت میں رہیں گے کبھی یہ کیفیت کم نہیں ہوگی لا يخففوانو العذاب ان سے عذاب کو حلکہ نہیں کیا جائے گا آپ اس سیچویشن کو امیجن کریں لا يخففو نہیں تخفیر کی جائے گی ان سے عذاب کی یعنی ایک شخص کو مارا جائے گا اور ابھی جبڑا جو کھل جائے گا اور ابھی وہ جبڑا واپس جڑا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ دوبارہ اس کو چیر دیا جائے گا یعنی ایک انسان کو ڈنڈا مارا جائے اور دوبارہ سے ایک گرز مار دیا جائے ابھی وہ پچھلے سے سمبلہ نہیں تھا کہ ایک اور گرز پڑے پھر وہ سمبلہ نہیں تھا کہ ایک اور گرز پڑ گیا لا یخففوانو العذاب ان سے عذاب حلکہ نہیں کیا جائے گا ان کو تائم نہیں دیا جائے گا کہ اچھا تم سرحا سیٹل ہو جائے پھر ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں نہیں ان کو مولد بھی نہیں دی جائے گی ان سے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اب اس آیت کو پڑھ کے ایک انسان کے دل میں خوف آتا ہے کہ عذاب میں کسی قدم کی کمی نہیں ہے اور یہ کس کے بارے میں مدد آیا جا رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَاِلَا حُکُمْ اور جان لو وَاِلَا حُکُمْ الَا حُکِمْ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اب یہ آیت پڑھنے کے بعد ایک خدا کا جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ کیسا آتا ہے وہ اس کے opposite آتا ہے جو کرسچن پریچ کرتے ہیں کہ God is love اللہ سبحانہ وتعالی بس پیار ہی پیار ہے اللہ ہے بس پیار ہی پیار تو لَا يُخَفَّ فُوَانُهُ الْعَدَابُ تو کہتے ہیں یعنی یہ چیزیں جو ان کے ساتھ ہونے والی ہیں اس میں کیا مسلم امہ کا کوئی رول نہیں ہے یا ہمارے پر یا ہمارے پر ذمہ داری نہیں تھی کیا ہم نے پہنچانا تھا اس کتاب کو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو کیا ہم سے پہنچانی جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے ان کافروں کو یہ جان لینا چاہیے وہ کیسے جانیں گے رسول تو اپنا کام کر کے چلے گئے انہوں نے تو پہنچا دیا اور انہوں نے کہا جان لو بل نغ حوانی ولو آیا پہنچاؤ مجھ سے فا ایک آیت بھی ہو تو مجھ سے پہنچاؤ لوگوں تک وہ ذمہ داری ہم پہ ڈال کے گئے ہیں اور ہم اپنی روٹین میں بیزی ہیں ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے کہ ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اللہ نے اگر مجھے آنر دیا تو اس آنر کے ساتھ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ مجھے لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے اللہ سب مطلب کہنے کو جان لینا چاہیے کہ وہ تمہارا معبود بچ ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ کیسا معبود ہے بہت رحمت کرنے والا وسیر رحمت کرنے والا ہے پیچھے دیکھیں کتنے سخت عذاب کی بات ہے اور اللہ سب مطلب کہہ رہے ہیں لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کا معبود کیسا ہے وہ بہت رحمان الرحیم ہے تو یہ بات ان تک کنوے کس نے کرنی ہے میں نے اور آپ نے ہماری ذمہ داری ہے امت مسلمہ ہونے کے ناتے یہ میری ذمہ داری ہے یا میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ریڈی ہوں تو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اور اس کے بارے میں وک آؤٹ کرنا ہے وآفد دعوانا الحمدللہ و بالعالمین سبحانکاللہ بحمدکا نشہدو اللہ الہا اللہ نستغفرکا 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 و نتروبو الیک موسیقی ایسا موسیقی